خرآن کا خدا ہے نگہ بان زندہ بار خرآن زندہ بار خرآن زندہ بار خرآن کا خدا ہے خرآن کا خدا ہے ماشاءاللہ لائقِ تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے خالقِ عرض و سما کا آخری فرمان ہے اس صحیفے کی صحیفوں میں الگی شان ہے اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہے عرفان ہے حضرات وقت کے اکابر علماء کرام ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے حافظِ قرآن بن کر اس اسٹیجِ محبت پر تشریف رکھتے ہیں میں ان اکابر علماء اعظام میں سے خصوصیت کے ساتھ آج کے جلسے کے صدرِ باوقار حضرتِ الحاج مفتی عبدالحی صاحب القاسمی دامت برکاتم العالیہ اور ساتھ ہی صاحب مہمان خصوصی مفکرِ قوم ملت خطیب الحلح مؤرخِ اسلام حضرت مولانا سید کفیل اشرش اظہری لقنوی دامت برکاتم العالیہ اسے گزارش کروں گا اور ساتھ ہی صاحب حضرتِ الحاج قاری جمشی جوہر صاحب حضرت مولانا مستقیم صاحب المظاہری حضرت مولانا محمد زاکر حسین صاحب المظاہری ودکر اکابر علماء اعظام حضرت مولانا محمد صحراب صاحب رشیدی اور حضرت مولانا محمد تسلیم صاحب القاسمی اور حضرت قاری نصار عامد صاحب دامت برکاتم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور عزیز حفاظِ اعظام کے سروں پر دستارِ فضیلت باندھیں عزیزم و خوشنصیب حفاظِ کرام کے جن کے سروں پر وقت کے اکابر علماء اکرام دستارِ فضیلت باندھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں عزیزم حافظ محمد اطاول صلیمہ ابن جناب محمد اسلام صاحب جنگل پور ترگاہ دولا مفتی سلمان صاحب القاسمی دامت برکاتم العالیہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں حضرت مولانا محمد تاہا صاحب المظاہری سم القاسمی امام العیدین و خطیب و امام جامعہ مسج جنگل پور سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اکابر علماء اعظام اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں اسٹیج محبت پر ان حضرات سے میں گزارش کروں گا ان بچوں کے سروں پر تستار فضیلت باندھے عزیزم حافظ محمد اتعول صلیمہ ابن جناب محمد اسلام صاحب جنگل پور درگاہ ٹولا دھنباد عزیزم حافظ محمد افضل صلیمہ ابن جناب محمد لقمان صاحب جنگل پور درگاہ ٹولا دھنباد عزیزم حافظ محمد فرقان صلیمہ ابن جناب محمد انتیاز صاحب مہراج گنج گوبید پر دھنباد عزیزم حافظ محمد قوسر صلیہ ہو ابن جناب عبد الرحیم صاحب کلٹی برا کر بنگال عزیزم حافظ محمد شعبان صلیہ ہو ابن جناب محمد احسان انساری صاحب فتح پور بھدری چک دھنباد عزیزم حافظ محمد مسعود صلیہ ہو ابن جناب عبد الخالق صاحب آسم بنی گوبن پور دھنباد عزیزم حافظ محمد صنعول صلی اللہ ایبن جناب محمد انعام الحق صحاب بیجرہ دھنبات عزیزم حافظ محمد صیف اللہ ایبن جناب محمد مقصود انساری صحاب بسمی پترہ نریک دھنبات عزیزم حافظ محمد شارع صلی اللہ ہو ابن جناب محمد شہید انصاری صاحب براری زیلہ دنبات عزیزم حافظ محمد صادق صلی اللہhm ابن جناب محمد ساجد حسن صاحب فتح پور بھدری چک زیلہ دنبات عزیزم حافظ محمد زاہد صلی اللہ ہو ابن جناب عبدالشکور شیخ صاحب کانرہ بستی مہدہ مور زیلہ دھنباد عزیزم حافظ محمد رزوان صلی اللہ مہو ابن جناب محمد صحراب صاحب سرہ ٹنڈی زیلہ دھنباد عزیزم حافظ محمد ارشاد صلی اللہ مہو ابن جناب محمد جاوید انساری چندنکیاری زیلہ بکارو عزیزم حافظ عبدالحکیم صلی اللہ مہو ابن جناب محمد محفوظ عالم صاحب بارو بستی بکارو اشٹیل سی ٹی عزیزم حافظ عبدالقادر صلی اللہ مہو ابن جناب محمد شریف خان صاحب ٹاٹا جمشید پور عزیزم حافظ محمد بلال صلی اللہ مہو ابن جناب محمد قاسم انساری صاحب ٹاٹا جمشید پور عزیزم حافظ محمد اسلم صلی اللہ مہو ابن جناب محمد قربان انساری صاحب گرولیہ بنگال یہ وہ سترہ حفاظ کرام ہیں کہ جن کے سروں پر وقت کے اقابل علماء اعظام اپنے دست مبارک سے دستار حفظ و فضیلت باندھ رہے ہیں یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں ان کے والدین بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن کر قوم کے سامنے پیش کرنے میں اہم رول کردان ادا کیا ہے رفیق علی مقام حضرت مولانا محمد زاکر حسین صحاب المظاہرین رب تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جزا خیر عطا فرمائے اب آئیے میں آپ کے سامنے جناب شعبان دل خیر آبادی صاحب کو چند مصروں کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں اس کے بعد آج کے جلسے کے مقرر خصوصی تشریف لائیں گے اور ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامین کو محسوس فرمائیں گے جناب شعبان دل خیر آبادی صاحب تشریف لائیں گے حضرات بہت داخل موسیقی